اگر محافظی عزتوں پہ ہاتھ ڈالنا شروع کر دیں محافظی اگر اپنی ان بچیوں کو حوث کا نشانہ بنائیں تو یہ بچیاں اتبار کس پہ کریں گی اور پھر بچیوں کو ڈرائے جاتا ہے دھمکایا جاتا ہے ماں کو ذینی مریض بنا دیا جاتا ہے یہ صورت آل ہے لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں آٹھ دن ہو گیا ان کی افائیر کو لیکن مجرم ازاد گومر ہے یہ پولیس کی کارگردگی ہے آپ لوگوں کی میں ان کو منع کرتی ہوتی تھی کہ باپا نہیں یہ غلط ہے آپ والد ہوگی یہ سب کیسے کر سکتے ہیں قرآن مجید پہ ہاتھ رکھوا کے کاسا کیسے کو بتانا نہیں ہے ہم نے اللہ علیہ وآلہ 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 تو میرے کہتے تھے تیری ماما کو بھی مار دوں گا بھئیوں کو بھی بینوں کو بھی اس کے لئے میں بین بھئیوں کو نہیں دیکھ سکتی اور ماما کو بھی بتا نہیں کون سے میرے ٹکے لگواتے سے انہوں نے کہا تب تک پاپا کو تو پکڑو نا تو کہتے ہیں ہم وہ خود جا کے پکڑو خود ہی ٹونڈو اب یہ چودہ سال کی بچی اور یہ اٹھانہ سال کی بچی انہیں اور مجرم بھی آپ پھرن اور جو دنیندہ جو ہے وہاں ان کی عزت ہے لوٹ رہے ہیں تو پولیس کا کہا ہے میں پولیس انہوں نے گیندی پی جاؤ جاؤ جا کے بل اب کے لئے آو تے ساڑے ہوا لے کرو یہ شرمی کی حد ہو گئی ہے جے گھر چاہے مانگے میں کوئی لڑیاں کھٹا لگا پیندر سے وہاں آیا کھڑتی ہے وہاں نے کہا دیکھ دیا سوڑی آئی تھے ڈگی جیے تھے میں آئے ماری گئی پولیس آلے نہیں پھار دے پی انہوں نے ہاں ہونتے اپیل کرنی ہے نا میں آدھا نو شکیت کرنی ہے تمہیں سارے شکیت کرنی ہے کہ اللہ سونے آدھا سونے آدھا اللہ نے شکیت کرنی ہے اے ہو جا پیوگ تو نہ دیں کسے نو پیوگ اگر نہ دیں نہ صحیح پیوگ بنیتے نہ صحیح شکر اگر کہا جاتا ہے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے تو والد کو جنت کا دروازہ کہا جاتا ہے یہ جنت کے دروازے ہیں کہ دوسک کے دروازے ہیں اس وقت جس گھر میں میں موجود ہوں جو حیوانیت اور جو دریندگی اختیار کی گئی والد کو محافظ کہا جاتا ہے جو بچیاں ہوتی ہیں بیٹیاں ہوتی ہیں والد کی لادلی زیادہ ہوتی ہیں والد بری محبت کرتے ہیں کیونکہ ان بچیوں کے پاؤں کی نیچے جنت ہے انہوں نے مائے بھرنا ہے لیکن جو محافظ ہے اگر محافظی عزتوں پہ ہاتھ ڈالنا شروع کر دیں محافظی اگر دشمن بنجے محافظی اگر اپنی ان بچیوں کو حوض کا نشانہ بنائیں تو یہ بچیاں اعتبار کس پہ کریں گی کس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے مسلمان ہیں ہم لوگ کس راستے پہ جا رہے ہیں جس چیز کو اسلام نے ویسی حرام قرار دیا نجائز رشتے سے آپ ایک جائز رشتے کے ذریعے اپنی بیٹیوں کو حوض کا نشانہ بناتے ہو اور اپنی حوض پوری کرنے کے لیے بچیوں کو زیادتی کرتے ہو اور پھر بچیوں کو ڈرائے جاتا ہے دھمکایا جاتا ہے ماں کو ذینی مریض بنا دیا جاتا ہے یہ صورتحال ہے لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں اب جس مجرم کی میں بات کر رہا ہوں یہ بچیاں اس مجرم کے بارے میں بتائیں گی لیکن اس کا دوسرا پہلو میں آپ کو بتا دوں دوجہ پہلو ہے جہاں کہ آٹھ دن ہو گئے ہیں ان کی ایف آئی ایر کو لیکن مجرم ازاد کو عمر ہے ایف آئی ایر ہو گئی ہے لیکن ملزم پولس نے نہیں پھریا یہ پولس کی کارگردگی ہے آپ لوگوں کی کیا نام ہے بیٹا آپ کا میں نم تانیا آپ کا نام کیا ہے میوش میوش آپ کو کیسے بتا لگا آپ کی بہن نے آپ کو چھوٹی نے بتایا پہلے آپ کے ساتھ کوشش کی گئی کہ بیٹی بچی کے ساتھ پہلے میرے ساتھ کوشش کی گئی کسی دیر پہلے مطلب ابھی بھی کبھی کبھی ٹرائے کرتے ہوتے تھے کہ میں ان کی باتوں میں آؤں اس سے پہلے کتنا عرصہ پہلے کوشش کی تھی آپ کے ساتھ زبردستی کرنے کی میرے سے تقریب بہن میں چھوٹی سی ہوتی تھی چھوٹی ہوتے تھے آپ ہاں جی پھر میں ان کی باتوں میں کبھی نہیں آئی جب میں ٹی ویوں پہ بھی سب کچھ دیکھتی رہی کہ نہیں یہ غلط کام ہے تو پھر میں ان کو منع کرتی ہوتی تھی کہ پاپا نہیں یہ غلط ہے آپ والد ہوگی یہ سب کیسے کر سکتے ہیں تو پھر وہ پیچھے ہو جاتے تھے کہ یہ آگے سے بولتی ہے تو ایک دفعہ مجھے کھینس کے لئے جانے کی کوشش کیا باٹھ میں چلانے شروع ہوگی تھی چلانے شروع ہوگی آپ پھر ہاں جی پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے نہیں کچھ کی بہن نے کیا کہا کب بتایا آپ کو یہ ساری حقیقت پانچ سال تک وہ زیادتی کا نشانہ بنتی رہی پانچ سال میں بولی کیوں نہیں بچی ہے نہیں یہ ٹینشن مطلب ٹینشن میں رونے شروع ہو جانا جب ہم نے جانا آپ ہی مجھے ساتھ لے کے جانا میں نے کہا اس سے کیا ہوئی پاپا کہتے ہیں میں نے بھی زبردستی سے بولنا چل آج لے تو پاپا کہتے ہیں نہیں تو بڑیت ہو جا تو ماما کا دیان رکھے گی چھوٹیے سے میں کام کروالوں گا پاپا کچھ بھی کام بھیجتے تھے آپ کو بھیجتے تھے اس بچی کو گھر رکھتے تھے آپ کو اور والدہ کو بھیجتے تھے بیٹا آپ نے پانچ سالوں میں کیوں نہیں اپنے بتایا ماموں کو کیوں نہیں بتایا اپنی نانوں کو نہیں بتایا کسی کو کیوں نہیں بتایا وہ انہوں نے مجھے بکرام دید پہ ہاتھ رکھوا کے کہا تھا کسی کو بتانا نہیں ہے تو میرے کہتے تھے تیری ماما کو بھی مار دوں گا بھئیوں کو بھی بینوں کو بھی اس کے لئے میں بین بھئیوں کو نہیں دیکھ سکتی اور ماما کو بھی یہ باتیں آپ پڑھتے ہو بیٹا ہاں دی پڑھائی بھی چھوڑ دی ہوگی اب تو ہاں دی بندہ بچہ کیا کرے گا وہ ذینی مریض بچوں کو بنا دیا ہے اپنا محافظ جس نے اپنے اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا تھا جن کو گودیوں میں کھلانا تھا اب ان بچوں کو اپنی حوض پوری کرنے کے لئے ماما کو بھی اسی وجہ سے فالی جو ہو گیا ہے ٹینچن لے لے کے پرشانی لے لے کے ہاں جی گھر آنا تو ڈانٹنا مارنے شروع ہو جانا ماما نے کچھ بولنا کہ گھر میں یہ چیز نہیں آیا تو انہوں نے ڈانٹنا کہ خود کماؤں اور خود کھاؤں میں تو نہیں نہ ہوں کہ میں آپ کے سارے خرچے پورے کروں میں سکول پڑھتے تھے میرے سان میں دارد ہوتے تھے میں پاپا کو بتایا پتہ نہیں کون سے میرے ٹکے لگواتے تھے تو مجھے کچھ بھی نہیں یاد ہوتا تھا ٹکے خود ہی گھر میں لگاتے تھے کی کسی میڈیکل سٹور پر لے کے جاتے تھے یہ ڈاکٹروں کے پاس بیٹھتے تھے کہہ دیتے تھے تن ٹانگوں سے ہو رہا تھا اسے کیوں جان نکلتی ہے سامنے کیوں چوبیس گھنٹے درد ہوتی ہے ٹکے بھی لگواتے تھے آپ کو ہی پتہ نہیں وہ ایک ڈاکٹر کچھ بگرہ کبھی ہوئے ہو نہیں وہ انہوں نے کبھی نہیں آسا کیا ہوتا کیا تھا کہ بچوں بڑی بہن کو سودہ لینے پی عزتے تھے ہاں جی پھر پیچھے سے مجھے کہتے تھے چلی درام ہے کہ نہیں میں نے نہیں آنا میں نے جت کر کے ہم سائے میں ہم سائے میں چلی جانا تو ادھر سے مجھے بلانا تو میں نے نہیں آنا تو مجھے زبدستی بلانا وہ کہتے ہیں چلتے ہیں پاپا بلا رہے تو میں نے تو پھر بات سننی ہے پھر آپ کے عزت کے مارے کسی کو بتاتے نہیں ہوگی ہاں جی تو اب آپ اس کو آپ نے بتایا تو ایف ای آر کے بعد پولیس نے کیا کاروائی کی پولیس نے ابھی تب کوئی کاروائی نہیں کیا ایف ای آر درج کروایا یا اس کے بعد ڈین اے کروایا تو وہ کہہ رہا ہے اس کی ریپورٹ تین منت بعد آئے گی تو ہم نے کہا تب تک پاپا کو تو پکڑو نا تو کہتے ہیں وہ خود جا کے پکڑو خود ہی ڈونڈو پولیس کا کیا کہنا یعنی پولیس کا رویہ آپ لوگ سا ٹھیک نہیں ہیں ہاں جی وہ کہتے ہیں میں نے ان کو پکڑو جی اب یہ بچیاں کتنے کتنے بیٹر آپ کتنے سال کی ہو میں چودہ سال کی چودہ سال کی ہو اب یہ چودہ سال کی بچی اور یہ اٹھانہ سال کی بچی انہیں اور مجرم بھی آپ پھرن اور جو دنیندہ جو ہے وہاں اپنی بچیوں کی عزت ہے محفوظ نہیں رکھ رہا جو ان کی عزت کو محفوظ رکھنے کے بجائے ان کی عزت ہے لوٹ رہا ہے پولیس کا کیا کہا میں پولیس انہوں نے گیندی پیس جاؤ جا کے اب بل آپ کے لئے آو تو ساڑے حوالے کرو یہ بشرمی کی حد ہو گئی ہے آپ نے سکول جانا کیا چھوڑ دیا میں نے سکول جانا اس کے لئے چھوڑ دیا کہ مجھے سبگیان نہیں آتا تھا میں بول جاتی تھی پیپرو میں کتنی پر میں فیل نہیں ہوں تو میں نے پاپا کو بتایا پاپا کہتے تو فیل کیوں ہوتی ہے تو پاپا کو بتایا نہیں کہ یہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے میں فیل ہوتی ہوں تمہاری حرامزدیوں کی وجہ سے فیل ہوتی ہوں تو وہ اس آر میں درد ہوتی تھی میں نے ٹیچر کو بتایا کہ ٹیچر نے کہا ہے اپنا علاج کروہ میں ہے اگر ٹیچر جی پاپا نہیں کرواتے تو ٹیچر نے کہا نہیں ایسے تمہیں زیادہ مسئلہ ہوگا تو آگے بڑی کلاسوں میں جاتے ٹیچر کو آپ نے یہ سارا وقوع بتایا تھا کہ میرے ساتھ یہ گھر میں ہوتا ہے نہیں میں نے نہیں بتایا آپ نے ٹیچر کو یہ بتایا تھا کہ مجھے سبق یاد نہیں ہوتا ہاں جی مجھے یاد کرتی ہیں بھول جاتا ہے ہاں جی اگر یہ میں بتاتی ہی ٹیچر آگے دوسری ٹیچر ہم سے شیئر کرتی تو پورے سکول میں پہلتی تو پھر میری سکول میں بھی نہیں ہوتا رہتی اتنا کچھ ہوتا رہا اتنا کچھ برداشت کرتے رہے تو والدہ نے فیصلہ کیوں نہیں لیا کہ اس دریندے سے علاہد ہو جائے اس جانور کے ساتھ رہنا ضروری تو نہیں تھا خرچہ تو دیتا نہیں ہوگا یہ گھر میں نہیں کئی دفعہ بولایا ماما نے کہ مجھے ڈیووارس دے دو تو کئی کئی دفعہ گھر چھوڑ کے چلی جاتے تھے میں تجھے طلاق دیتا ہوں میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں تو چلے جاتے ہیں پھر خود ہی واپس آ جاتے تھے مہینوں مہینوں بعد واپس ہاں جی خود ہی کول کر کے بولتے تھے کہ میرے سے غلطی ہو گیا تو پھر واپس آ جاتے تھے والیدہ کیا آپ کی حال ہے دیکھ رہا ان کا تو بہت ہی برا حال ہے وہ ایسی مطلب ٹینشل نے لے کہ وہ آلیاں دے نہیں جب انہوں نے کول کرنی گھر آنا گھالیاں دے نہیں گھر آ کے صرف مار پیٹی کرنی سب کو مارتا تھا پیٹتا تھا جی آپ کو بھی سب کو ہی مارتا تھا نہیں مجھے کبھی نہیں انہوں نے ہاتھ لگایا آپ کو نہیں مارتے تھے کیوں وہ بس انہیں یہ ڈر تھا کہ میں کھول نہ دوں کسی کے آگے یعنی کسی کو مارتے تھے لیکن صرف آپ پہ ظلم نہیں تھے کرتے آپ کو نہیں تھے مارتے وہ انہیں یہ ڈر ہوتا تھا کہ اگر اسے گھسہ جڑا یا میں ماروں گا تو اسے کھول دیں والیدہ کی آپ کو میں حالت دکھا لیتا ہوں والیدہ جو ہے فالیچ کی مریض ہو گئی ہے اسے بولا نہیں جا رہا ہر پانچ سے دس مینے بعد وہ بھیوش ہو رہی ہے کیا کہانی تھی والیدہ کی زبانی بھی میں جانتا ہوں آپ نے اس جنور سے علیت کی کیوں نہیں کی اتنی در پرداشت کرتی نہیں خرچہ دیندہ سی کہا رہو خرچہ بھی نہیں سی دیندہ کیا دھت سال ہو گئے نے جہاں دیان کوری نہ ساکے لے گیا ہے ایک کوری بھی نہ ساکے لے گیا ہے میری کزہ نے کزہ نہیں ہے کزہ نے میری اس کے باوجود بھی آپ اس کے ساتھ رہتی تھی پھر اس بندے نے پھر اس بندے نے میں نے کدھی خرچے مانگے لڑائیاں کٹا لگا پہندر سے بچیاں آپ نوکری کروا رہی ہیں فیکٹری میں تو اس بندے کو رکھا کیوں ہوا تھا گر میں میں کہ چلو تکا کہ کدھی تکل آئے گی کدھی اکل آئے گی ایک چیزہ پتا سی کیا ہے بچیاں نے کم کر دیں پتا سی میں ایک دن بڑی بڑی دستی بڑی دستی آپ بھی برداشت کرتے ہیں آپ تو اس کی والد ہیں آپ کو تو چاہیے تھا کہ علیدگی کی بڑی میں بتایا ہی نہیں ہے نا میں برداشت کی کرنی سی آپ کو بتایا ہی نہیں ذکر ہی نہیں کیا آپ سے کدھی ذکر نہیں کیا یہ بھی کال پرسو وہ نے فون کی تا سی یہ نا میں نے وہ بھی نہیں دستی میں اتھے آئی تو میں نے پتا لگا ہے ادھر آیا تو آپ کو یہ ساری کہانی وکوہ بتا لگا ہے تو پولیس میں نے فون کر کے گیا پڑی سال ٹور گیا کوری ڈڑ دی سی تینے ماما دی کوری ڈڑ دی سی کوری پریشان پریشان یا جدو سی جئی ہے دیکھیں نا ماما کو نا بتا لگ جاتا ہے ماما کو نا بتا لگیا سانو پے سانو پے اے پچھن با کس طرح پے آئی دا سی جو 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 ہاں تے سانو پے آئی دن دا سی میں نے کہا میری آدھت کی یہ میری خیال سے نشے گیا جائشیں لگا لگا کے اسے ختم کر دیا ہوئے ہاں وہی ماری جائے چانا ہوئے ہوئی ہے وہاں آیا کھلوتی ہے میں نے دیکھ دیا سوری ایتھے ڈگی جائے میں ہائے ماری گئی میں حالت دیکھ کے حران ہو گیا ہوں کہ ہر سے دو سے تین منٹ بعد یہ گر جاتی ہے دو تین سال فالج رہا ہے دو تین سال فالج رہا ہے دو تین سال فالج رہا ہے وہ اسے بندے میں میں نے لگ دوائی نہیں دیا گی دی دوائی نہیں نہیں دیا گیا بھنا زالت دیں آمد ہے وہاں بس لڑائی ہیں وہاں ناس گیا کرو وہاں ناس گیا وہاں ناس گیا پولا سالح نہیں پھار دے پہاں ہاں ہاں نتے پیل کرنی ہے نا کچھ کہنا ہے وزیراعظم کہنا ہے آئی جی صاحب کہنا ہے ڈی آئی جی صاحب کوئی پیغام دینا ہے ایسے والد کو اللہ تعالیٰ کی ذات میرے خیال سے ایسے لوگوں گھروں میں اولاد ہونی نہیں چاہیے اگر بیٹیوں کے ساتھ ہی ہونے ہیں جنت کا دروازہ کہا جاتا ہے اگر کہا جاتا ہے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے تو والد کو جنت کا دروازہ کہا جاتا ہے یہ جنت کے دروازے ہیں کہ دو سک کے دروازے ہیں کہ چھوٹی سی بچیوں کو اپنی حوض پوری کرنے کے لئے استعمال کرنا اور اس کے بعد اب گھر سے فرار ہے یہ دریندہ یہ حیوان انسان کہلانے کے یہ لائک نہیں ہے لیکن آپ کو بتایا کہ پولیس کا کام کہ پولیس نے ابھی تک اسے گرفتار ہی نہیں کیا ابھی تک پولیس ہاتھ پہ آت رکھے بیٹھے اور ان لوگوں کو کہہ رہی ہے اب والدہ کے جو حالت کیوئے نشہ دے دے کے ان والدہ اے حالت پرن جائے انہوں ملزم نو وہ بچیاں جائے ملزم کو پکڑنے پولیس کا تو یہ کردار ہے یہ سوالیاں نشان ہے پولیس کے لئے